اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رب محمد سے یہی التجاہ ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں تو جی دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی زبردست ایک مشین جی کے بارے میں بہت ہی زبردست ہے یقین انہاں آپ اسے دیکھ کے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سٹیپلر ہے جو کہ پیپر وغیرہ کو پین کرنے کے لئے کام آتا ہے تو آج آپ کو حیران کردنے والی ایک چیز دکھاتے ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے تو واقعی آپ بھی بہت حیران ہو جائیں گے آپ کہیں گے کہ ارے واو یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے سٹیپلر مشین نہیں ہے بلکہ یہ اسی کی ملتی جلتی مطلب اسی کے خاندان سے ایک انہوں نے مشین بنائی ہے بہت ہی اچھی زبردست یہ خاص طور پر ان کے لئے بنائی گئی ہے ڈیزائن کی گئی ہے جو کہ بچے بچیاں ہاسٹل میں رہتے ہیں اور ان کو ان کی اشد ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کوئی کپڑے کی سلائی وغیرہ جو ہے نکل جاتی ہے تو یہ انہوں نے بنائی ہے سلائی مشین بہت زبردست آپ اسے غور سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست ہے یہ سلائی مشین ہے یہ میڈ ان چائنہ مطلب یہ چائنہ نے بنائی ہے آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ جو بھی نئی چیز بنی ہو تو پہلا جو نام ہے وہ چائنہ کا ہی آتا ہے ہمارے ذہن میں کیونکہ چائنہ میں بہت ہی مہنہ سے کام کیا جاتا ہے اور وہ نئی چیزیں اجاد کرتے رہتے ہیں تو یہ جو ہے مشین یہ بہت زبردست ہے آپ کو جو یہ زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے اور آسانی سے ہاں یہ پہل یہ ہے کہ یہ آسانی سے ملنے والی تو نہیں ہے منگوا سکتے ہیں آپ اگر کسی کو ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایسی مشین منگوا کے دے سکتی ہوں کیونکہ یہ میرا کام ہے میں آپ کو اس میں بہت ہیلپ کر سکتی ہوں یہ بہت زبردست مشین ہے سلائی کے لیے ویسے تو ہر گھر میں سلائی مشین کوئی کسی کے پاس جوکی مشین کسی کے پاس سنگر کی کسی کے پاس کچھ گھر میں تو مشینز ہوتی ہیں مگر یہ وہ چیز ہے کہ جیسے مطلب ہاسٹل میں بچے رہتے ہیں یا کہیں ٹریول کر رہے ہیں یا جو ہے یہ اصل میں میں جب عمرے پہ گئی تو یہ میں نے وہاں سے یہ میں مطلب وہاں میں یہ اپنے ساتھ لے گئی کہ ضرورت کی چیز ہے ویسے تو عمرے پہ جائیں تو بتاتے ہیں کہ سویدھاگہ ساتھ ہونا چاہیے تو سویدھاگہ کے ساتھ ساتھ میں نے یہ مشین بھی رکھ لی الحمدللہ ویسے اس کی مجھے وہاں پہ ضرورت تو نہیں پڑی تو پھر بھی ساتھ رکھ لیا اس لیے اب میں نے کہا کہ آج آپ نے دوستوں کو بھی اس کا مشورہ دیتی ہوں انہیں بھی بتاتی ہوں کہ یہ بہت ہی عالی چیز ہے جو کہ آپ آسانی سے اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں اور اس کا استعمال کریں بہت ہی آسان ہے آپ اس کا جو ہے یہاں پہ دھاگہ لگا کے یہاں سے اس کا دھاگہ لگائیں گے اور بلکل اسی طرح جیسے اس بڑی مشین جو آپ کے پاس ہے اس کا دھاگہ لگاتے ہیں بلکل اسی طرح اس کا بھی دھاگہ لگائیں اور اس کو جو ہے سٹیپلر کی مدد سے مطلب یوں یوں کر کے اس کو چلایا جاتا ہے بہت زبردست ہے سلائی کے لیے بہت ہی امدہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی سپیٹ تو زیادہ نہیں ہے تو یہ آپ کو پہلے ہی میں بتا چکی ہوں کہ یہ ہے امرجنسی کے لیے کہ کوئی آپ کے پاس وہ والی مشین تو نہیں ہے بڑی مشین تو نہیں ہے اور آپ کو جو ہے کچھ کپڑے کی سلائی جو ہے نکل چکی ہے تو آپ اس کو سلائی لگانا بھی چاہ رہے ہیں تو یہ اس کے لیے ہے کہ آپ اس کو اس کا استعمال کریں اور کپڑے کو دوبارہ استعمال کے قابل بنائیں اور ہاں یہ ہے کہ یہ اس کی جو ہے پرائس وہ زیادہ نہیں ہے بہت ہی کم ہے مطلب یہ ہے جب میں نے لی تھی تو یہ ملی تھی مجھے چھے سو روپے کی اب اگر اتنی مہنگائی کا دورہ اتنی بھی بڑھ گئی ہوگی تو کوئی ساتھ ساڑھے ساتھ سو کی ہوگی مگر اتنی زیادہ نہیں ہے قیمت اس کی ساتھ ساڑھے ساتھ سو میں آپ مطلب آپ کو یہ ٹینٹسن نہیں ہوگی کہ یار میرے اگر کچھ کپڑے کی سلائی وغیرہ نکل گئی تو میں کیا کروں گی یہ آپ کے پاس میں ہونی چاہیے اور جو بچے بچیاں ہاسٹل میں جاتے ہیں ان کے پاس تو یہ ہم والدین کی ازمیداری ہے کہ ان کے پاس ایسی جو مشین ہے وہ ان کے پاس ہونی چاہیے تو مطلب یہ ایک ٹینٹسن فری ہونے والی بات ہے کہ بس آپ کو یہ تسلیح ہوگی کہ ہمارے پاس مشین ہے تو ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو اگر کبھی ان کو ضرورت بھی پڑے تو ان کا استعمال کریں اور واقعی آپ بھی مان جائیں گے کہ واقعی یہ مشین دو ہے وہ یہ جگہ بھی کام لیتی ہے اور کام جو ہے زبر رست کرتی ہے